موسیقی رہبر موظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمسایہ اور برادر ملک افغانستان کی حکام سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس بھیانک چرم کا ارتقاب کرنے والے خونخوار افراد کو قرار واقعی سزا دیں گے اور ضروری تدبیر اختیار کر کے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کریں گے دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تکفیری دہشتگرد گروہ دائش کی نشو نما امریکی تعاون اور منصوبوں کے تحت انجام پائی امریکہ نے افغانستان میں دائشی گروہ کی ہر ممکن مدد کی اور ان کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ بن کر ہائل رہا ہے واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سے تکفیری دہشتگرد گروہ دائش خورسان مسلسل حملے کر رہا ہے دائش شام اور عراق میں بھی شیعہ نسل کو شکر چکا ہے لیکن وہاں سے شکست کھانے کے بعد اب افغانستان میں امریکی پشت پناہی میں سرگرم عمل ہے متعدد غیر ملکی صافیوں نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ عراق اور شام کی طرح افغانستان میں بھی امریکہ دہشتگرد گروہ دائش کو مدد فرام کر رہا ہے